موسیقی 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 آیت نمبر 233 ترجمہ زیاء القرآن ہے اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال یہاں پر کیا ہے خولینے کاملینے کاملینے یعنی کامل دو سال پلانا ہے خولینے کاملینے پورے دو سال مکمل دو بچوں کو پلانا ہے یہ مدت ہے اگر کوئی ظاہر ہے کم پلائے تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں گنا نہیں لیکن زیادہ نہیں ہے یہ مدت بریکٹ پر لکھ دیا ہے یہاں پر یہ بات محضوف ہے اس کے لیے ہے جو یہ پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت آئیو تیمہ یہ کہ جو مطلب اس کو تمام کرنا چاہتا ہے بورا کرنا چاہتا ہے مدت رضاعت کو اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کھانا یعنی رسک ان ماں کا اور ان کا لباس مناسب طریقے سے ایک معروف طریقہ یہ نہیں ہے کہ دس ہزار کا لباس ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ دوستوں کا لباس ہے معروف طریقے سے جو یعنی طریقے کا لباس ہو تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق یعنی کسی کو مکلف نہیں بنایا جاتا نہ ضرر پہنچایا جائے یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچایا جائے لا تدار لا کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے کسی ماں کو اس کے یعنی بچے کی ذریعے سے لڑکے کے باعث اور نہ کسی باپ کو ضرر پہنچایا جائے اس کے لڑکے کے باعث یعنی اس کے اولاد کے ذریعے سے نہ کسی ماں کو تکلیف دی جائے نہ کسی باپ کو یہ بات ہو رہی ہے تلاق کے بھی اوپر کیا بات ہوئی تھی طلاق کی بات ہوئی جیسے پہلے ہم نے یعنی تلاوت کیے لڑکے کے باعث اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے پس اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا اپنی مرضی اور دونوں کون میاں بیوی یعنی باہر اس بات پر راضی ہوں تو مشورے سے تو کوئی ہونا نہیں دونوں پر علیہی نہ اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ دایا سے اپنی اولاد کو پھر کوئی گناہ نہیں یعنی اگر ماں بچے کو دودھ دانے پر راضی نہیں ہے یا ماں زیادہ خرشہ مانگ رہی تو آپ کسی اور کے ذریعے سے کسی اور دایا کے ذریعے سے آپ اس پیجنے رہے اس کو فیٹ کا بندو بس کر دو پھر کوئی گناہ نہیں تم پر جبکہ تم ادا کر دو جو دینا کھہرایا تھا تم نے مناسب طریقے سے مناسب سے کیا ہے معروف جو ایک رواج ہے جو ایک شریعت میں جس کا مکلف کیا گیا ہے اور ڈرتے رہو تقوی حاصل کرو تقوی اختیار کرو کس کا اللہ کا اور خوب جان لو وعلمو اور تم کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے وہ بصیر ہے اللہ تعالی بصیر ہے اس کو ساب وہ بش اس کا احاطہ کیے ہوئے ہو اپنے علم و قدرت سے ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے بصیر ہے سمیح ہے سن بھی رہا ہے خبیر ہے اس کو خبر بھی ہے علیم ہے وہ جانتا بھی ہے اس آیت مبارکہ میں رضاعت کا بیان ہے رضاعت یعنی بچے کے دودھ پلانے کا اس کی فیڈ کجھیں کیا طریقے کار ہے ٹھیک ہے تو اس میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو مدت رضاعت پوری کرنی چاہے وہ پورے دو سال دودھ پلائے یہ دو سال سے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے دو سال یعنی ہاں مدت مقرر کی گئی ہے حولین کامل ہیں ٹھیک ہے ان الفاظ سے اس سے کم مدت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش نکلتی ہے یعنی کوئی خاتون اگر چاہیں کہ ایک سال میں اپنے بچے کو دودھ چھڑا دیں وہ چھڑا سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو باتیں بیان ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں طلاق کی صورت میں ٹھیک ہے ویسے تو یہ رضاعت کی بات ہے یہاں پر لیکن ابھی اس سے آگے جو بات ہو رہی ہے کہ وہ طلاق کی صورت میں کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ باپ کو بھی ضرر نہ دیا جائے ماں کو بھی ضرر نہ دیا جائے جو طلاق کی صورت میں دیا جاتا ہے کہ اگر بچہ ماں کے پاس ہے تو وہ باپ سے نہیں ملنے دیتی باپ کے پاس ہے تو یعنی وہ باپ اور اس کے گھر والے ماں سے نہیں ملنے دیتے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر جو بیان ہوئی ہیں وہ اس سے مطالق ہیں علاہدگی سے اور حولہ انہیں حولہ انہیں کاملین سے یہاں پر جو بات یعنی ہے وہ یہ ہے کہ دودھ پلانے کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے جو نہیں کامل ہے وہ دو سال ہے نہیں ہے اور اس کی جو ہے وضاحت حدیث شریف سے بھی معلوم ہے حولہ انہیں کاملہ انہیں ٹھیک ہے لمن ارادا ان یتمر ردا نکاح اور طلاق کے بعد اس آیت میں رضاعت رضاعت کوئی بتایا نا دودھ پلانے والا مسئلہ بچے کو دودھ پلانے کے مسائل تو ایسا ممکن ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی گود میں دودھ پینے والا بچہ ہو اس سلسلے میں ماں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں ٹھیک ہے ماں طلاق شدہ ہو یا نہ ہو اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا کیا ہے فرض ہے بشرتے کے باپ کو جو اجرت پر دودھ پلانے کی پلوانے کی قدرت تو اس کے طاعت نہ ہو یعنی والد کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو کہ کسی دایا کو اجرت دے کر اپنے بچوں کو دودھ پلوا سکے یا دودھ پلانے والی محسر نہ آئے کبھی ایسا بھی ہوتا نہیں ملتی یا بچہ ماں کے سوا اور کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا نہیں پیتا ٹھیک ہے تو اگر یہ باتیں نہیں ہیں یعنی بچہ بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہیں تو ماں پر دودھ پلانا پھر واجب نہیں ہے بلکہ مستخب ہے لیکن اگر وہ صورتیں جو اس سے پہلے یعنی بتائی وہ اگر ہے تو پھر ماں پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے رزقہنہ وکسوطہنہ بالمعروف اس سے دودھ پلانے والی ماں کو جبکہ اسے طلاق ہو چکی ہو عام معروف طریقے کی مطابق کھانا اور لباس مہیا کرنا والد پر فرض ہے عام حالات میں جیسے طلاق کے بغیر والی بات ہے جب تو جب کہ طلاق نہ ہوئی ہو تو بیوی کا کھانا اور لباس اس کے شوہر پر ویسے ہی فرض ہے تو اس کی دروتی نہیں ہے اور رضاعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی بھی خاتون کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون خاتون ہے کسی بھی خاتون کا دو سال تک کے اندر اندر اس سے دودھ پی لے اور دودھ پینے کی جو یعنی اس کے جو ٹائمنگز ہیں یعنی وہ جو مدت ہے کہ کتنی دفعہ دودھ پیئے اور کتنیا دودھ پیئے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے تو وہ ابھی بات کرتے ہیں لیکن رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس کی یعنی اولاد کی طرح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے رضاعت بیٹا جس خاتون کا دودھ پیا ہے تو اس کا وہ رضاعت بیٹا ہو جاتا ہے رضاعت اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو بچے ہیں ان کا بہن بھائی ہو جاتا ہے تو وہ ماں کی طرح ہو جاتی ہے اس کے بچے اس کے بہن بھائی کی طرح ہو جاتے ہیں ان پر بھی نکاح ایسے جیسے سگے بہن بھائیوں کا نکاح حرام ہے اسی طریقے سے رضاعت بہن بھائی کا نکاح بھی آپس میں حرام ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کا شوہر باپ کی طرح ہو جاتا ہے اور جیسے بچوں کا دادہ ہے تو یعنی سارے رشتے وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں جیسے کہ اپنے بچے طرح ہوتے ہیں بس وہ رضاعت رشتے ہوتے ہیں ان سب سے کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا جیسے مثال کے طور پر کسی لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو عورت کا بھائی جو ہے لڑکی کا مامو بن جائے گا رضاعت مامو اس سے بھی نہیں نکاح ہو سکتا اور جس خاتون کا دودھ پیا ہے اس کا دیور لڑکی کا چچا ہو جائے گا رضاعت چچا اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے لڑکی کا بھی حال ہے شہر کی بہن بھپی ماں کی بہن خالہ تو یہ سارے رشتے حرام ہو جائیں گے اور عورت کے بچوں کے رشتے بہن بھائیوں بھی ترہ ہو جائیں گے وہ بھی سب حرام ہو جائیں گے دادا رضائی دادا بن جائے گا نانا رضائی نانا بن جائے گا سارے یعنی رشتے وہ اسی طریقے سے ہو جائیں گے اور آگے تفصیل بھی قرآن مجید میں موجود ہے چوتھے سپارے میں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ترمیزی شریف کے دی شریف ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی حرمت سے مطلب ہے کہ رشتے جو حرام ہو جاتے ہیں جو پستان سے پینے کے زمانے میں اتڑیوں کو پھاڑے اور دودھ چڑھانے کے مدد سے پہلے ہو یعنی دو سال کے اندر اندر رضاعت ہے دو سال کے بعد رضاعت بابی رضاعت میں اور اتڑیوں سے پھاڑنے کا مطلب یعنی بچہ پیٹ بھر کر دودھ پیئے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ایسے قطرہ دو قطرہ پی لیا اور پھر دودھ پینے اس میں شمار کر لیا نہیں پیٹ بھر کر بچہ دودھ پیئے یعنی پیٹ اس کا بھر جائے اتڑیوں کو پھاڑنے کا مطلب یہی ہے اور اس میں مسلم شریف حدیث شریف میں پانچ مرتبہ پہلے دس مرتبہ تھا دس مرتبہ بچہ دودھ پیئے لیکن بعد میں اس کی مدت کم کر پانچ مرتبہ کر دی رسول اللہ صلی اللہ فرما کہ پانچ مرتبہ بچہ دودھ پیئے گا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی جو قطرہ لوگ کہتے ہیں کہ قطرہ بھی پی لیا در رضاعت ثابت ہو جائے کہ ان کی بات کوئی حیثیت نہیں بلکہ یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا قرآن مجید میں مطلق دودھ پینا ہے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے کوئی مدت نہیں ہے تو ان کی بات بے اصل اس لئے ہے جب بات پر کسی اور کی بات کو ترجی دے بھی نہیں سکتے دی بھی نہیں جا سکتے اگر کسی نے دی تو اس نے سمجھنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے شان میں مستاخی اور توہین کی تو توہین کا مرتقب ہوگا اور توہین کرنے والا ہوگا کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور سمجھانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں تو آپ نے فرمایا پانچ مرتبہ کے مدت کو مقرر فرما دیا مسلم شریف کے شریف میں ہے پانچ مرتبہ دور بچہ پیئے گا اور پیٹ بھر کر پیئے گا تو پھر رضا ثابت ہوگی ایسا نہیں ہے کہ دفعہ لگایا اور نکال لیا اور کہہ دیا جناب ایک مرتبہ ہو گیا اس کو پینے دو جب تک وہ پی رہا ہے جب وہ پی لے گا تو خود ہی چھوڑ دے گا اور ام المؤمنین اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے بھی اس کی حدیث ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإنَّمَ آپ کو ملے گی کتاب الشہادات میں تو یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے یقینا رضاعت وہی موتبر ہے جو کمسینی میں ہو بھوک کی بنا پر ہو اور وہ دودھ پینے فاہش مند ہو حاجت مند ہو تو اس صورت میں بعض لوگ دودھ چھوڑانے مدد دھائی سال بتاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی بات یہ صحیح نہیں ہے قرآن مجید میں سور لقمان میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا فسال ہو فی عامین میعطل سو کو کہتے ہیں وہ غلطی سے میعطل نکل گیا میرے مجھ سے یہ عائن سے ہے عامین عامین آپ جانتے یہ تسنیہ کا سیغہ ہے عامین کا مطلب ہے دو سال یہ تسنیہ کسی غیر ہے کہ اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے فسال ہو فی عامین ٹھیک ہیں تو اگر کوئی کہتا ہے ڈھائی سال تو اس قرآن مجید کی آیت کی بھی خلاف بات کرتا ہے لا تدار رہ یہ ضرررہ دار رہ سے باب مفعالہ کا واحد نہیں غائب مجہور کا سیغہ ہے نہیں غائب معلوم بھی ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو اور ماں کو تکلیف دینا یہ ہے نا کسی ماں کو تکلیف ماں کو تکلیف دینا یہ ہے کہ وہ مثلا اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے ٹھیک مگر باب زبردستی چھین لے یا یہ کہ اسے دودھ پلانے پر مجبور کرے اور خرچہ نہ دے اور باب کو تکلیف دینا یہ ہے کہ ماں بچے کا سارا بوجھ اس پر ڈال دے یا دودھ پلانے سے انکار کر دے یا بھاری بہت زیادہ خرچہ مانگے اس کا مطالبہ کرے خراجات کا جو باب وہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے دشمنی ہو گئی بگر بچہ ہے تو بچہ بیش 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 جاتا ہے یا تو وہ امہ کا ہو رہ جاتا ہے یا تو اببہ کا رہ جاتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں بدزند کرتے یہ چیز بھی اس میں شامل ہے اس سے بھی بہت زیادہ بچنا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ دکھانا ہے قبر میں جا کے اگلے ہی وہاں پر سارا کچھ بھگت نہ ہے اس لیے ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھیں کہ ٹھیک ہماری علاہد کی ہوئی ہے لیکن بچہ بہرحال وہ دونوں کا ہے تو ظاہر ماں کو بھی اس بچے سے محبت ہے وہ دونوں جو ہے اس سے ملتے جلتے رہیں اور جہاں تک اخراجات کا ہے تو بچ اس کے ذمہ ہیں باب کے ذمہ ہیں اور یا وارث کے ذمہ ہیں اور اسی طرح نام نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا پھر اگر دونوں ماں باب یعنی آپس کی رضا مندی اور سلح یعنی سلح مشورہ جو ہوتا ہے نا سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں یعنی بچے کے والدین اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ دو سال سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے اور بچے کی مسئلہ بھی اسی میں ہو اور باہمی مشورے سے اس بات پر اتفاق کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس مسئلے میں والدین میں صرف ایک ہی قرائے کافی نہیں ہے اور نہ کسی ایک کے لیے اجائز ہے کہ وہ دوسرے کے مشورے کے بغیر از خود زبردستی کو فیصلہ کرے بلکہ باہم مشورے سے دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کر لیں اور پھر مزید اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے رحمت بھی ہے کہ اس نے ماباب دونوں پر بچے کی پابندی آیت کی اور ایسے امور کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی جس میں ان دونوں کی اور بچے کی بہتری ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آگے مزید ارشاد فرمایا وَإِنْ عَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَدْعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ وَإِنْ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْ تُمْ مَاتَئِتُمْ بِالْمَعْرُوف اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے یعنی کسی اور خاتون سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں بشرتے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق دے دو یعنی جو تم نے آپس میں تیع کر لیا ہے اس کو ادا کر دو دے دو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جب والدہ اور والد اتفاق سے یہ تیع کر لیں کہ والد بچے کو اس کی والدہ سے لے لے خواہ اس میں والدہ کی طرف سے کوئی عذر ہو یا بچے کی وجہ سے کوئی عذر ہو تو والد کے خرش کرنے کی وجہ سے عورت کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ والد کو عورت سے بچہ لے لینے کی وجہ سے کوئی گناہ ہوگا جب کہ وہ اس کی مکمل عجرت احسن انداز میں ادا کر دے اور اپنے بچے کے لئے کسی دوسری عورت کو دستور کے مطابق عجرت پر دودھ پلانے کے لئے رکھ رہو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اور تم جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یعنی تمہارے احوال اقوال میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مخفی ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی یعنی پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے ہر عمل سے باخبر بھی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادث مبارکہ اور سنت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سکھا دی سمجھا دی اب اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے اب اگر کوئی اس کو ترک کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے اگر عمل کرے گا تو دنیا اور آخرت میں اس کے لئے عزت ہے اس کے لئے کامیابی ہے اور اگر ترک کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس کے لئے زلط ہے رسوائی ہے اور پھر اللہ کے ناراض گی اور عذاب بھی ہے تو ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ عموماً ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی کو پیش آتی رہتی پر ہاتھ رکھ دیکھے کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو میرا کیا عمل ہوگا میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرے تو میرا کیا ردی عمل ہوگا میری بہن کے ساتھ کرے میرے کسی بھی رشتے کے ساتھ یا میرے اپنے ساتھ انسان خود غرض اور لالچی اگر نہ ہو جائے تو پھر اس کو ظاہر اپنے ساتھ دوسروں کا بھی حساس ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنی کی توفیق دے اور ہمیں عمل کی توفیق دے آمین وما علینا اللہ بلا